منگل بیس ستمبر کے سہربین کے ساتھ شفی نقی جامعی کا سلام مسئلہ کشمیر و بلوچستان کا دنگل اقوان متحدہ کی قومی اسمبلی میں سجنے جا رہا ہے لیکن موڈی کی مداخلت سے کیا فرق پڑا؟ ایک الیدگی پسند بلوچ لیڈر نے کہا میرے خیال میں کافی ہائلائٹ ہوا لوگ اس پر بات کرنے لگے اور انٹرنیشنلی لوگ اس پر بات کرنے لگے لوگ اس کو سیریسی لینے لگے تفصیلا یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد نیویورک سے سلیم رزوی کی رپورٹ میں آپ نے سنا کہ بھارت کی جانب سے قوی طرح امکان ہے کہ وہ بلوچستان میں حقوق انسانی کی تلفیوں کا مسئلہ اٹھائے گا بھارت مسئلہ کشمیر کے مقابل بلوچستان کی صورتحال کو کھل کر اٹھا رہا ہے میں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان سے الیدگی کے خواہشمن بلوچستان رپبلکن پارٹی کے سربراہ برامدہ بکٹی سے بات کی پوچھا بھارت کی جانب سے بلوچستان کے مسئلے کو کھل کر اٹھانے کے بعد کیا خیال ہے بلوچستان کا مسئلہ کہاں پر ہے پہلے اور اب میں کیا فرق ہے یہ میرے خیال میں جب ہندوستانی وزیر آزم نے اس پر بات کی تو یہ تھوڑا سا اور ہائلائٹ ہوا تھوڑا سا نہیں میرے خیال میں کافی ہائلائٹ ہوا لوگ اس پر بات کرنے لگے اور انٹرنیشنلی لوگ اس پر بات کرنے لگے لوگ اس کو سیریسلی لینے لگے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ایک الگ ایفیکٹ ہوتا ہے جب انڈین پرائیم منسٹر اس پر بات کرتا ہے کنسن روتھ ہوتے ہیں تو اس کا ایک الگ ایفیکٹ ہوتا ہے تو دیفنیشنی اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہائلائٹ ہوا ہے اور زیادہ ہائلائٹ ہوا ہے اور جو کہ خاص کر کچھ پچھلے دنوں سے انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل فارم پر اس کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی چینج ہے انٹرنیشنلی کہ لوگ اس پر بات کرنے لگے ہیں سیریسلی لینے لگے ہیں اور میرے حیال میں اس سے اب باکستانی آرمی پر پریشر بڑھے گا اچھا تو برامدہ بچیسہ صورتحال پر غور کریں کیا کسی بھی لحاظ سے سیاسی قانونی اخلاقی اعتبار سے بلوچستان کا مسئلہ وہ اہمیت رکھتا ہے جو کشمیر کو حاصل ہے اس لیے کہ کشمیر کے پیچھے تو قرارداد ہیں لیکن بلوچستان کے پیچھے ایسی کوئی قرارداد ہے نہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں قرارداد ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ بلوچستان کے مسئلے کو دیکھیں بلوچستان کے پرابلم کو دیکھیں اس کا آپ موازنہ کشمیر کے نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں کا پرابلم ہی ٹوٹلی ڈیسنٹ ہے ہم نے ہمارے بذرگوں نے کوشش کی کہ اس ملک کے ساتھ رہا جائے پچاس سالوں سے کوشش کی ہم سمجھتے ہیں ہماری یہ غلطی تھی ہم نے کوشش کی اگر کوئی ہمارے ساتھ خود رہنا نہیں چاہتا تو زبردستی ہم کیسے کسی کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں مارو قتل کرو جب بھی ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں جب بھی ہم اپنے سرزمین کی بات کرتے ہیں اپنے وسائل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خوجی آپریشنیں جواب میں ملتی ہیں مسک شدہ لاشیں ملتی ہیں تو برندہ بوٹی صاحب بلوچ آزاد عم پرس رہنما اب تک کہتے رہے ہیں کہ یہ تحریک ہماری اپنی ہے کسی ملک کا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن اب بھارت کھل کر حمایت کر رہا ہے اور پاکستان اب تک یہی عظام آئیت کرتا رہا کہ بھارت اکسا رہا ہے بلوچستان میں کیا کہیں گے اس پر یہ پاکستان تو ہر وقت کہہ رہا ہے جی ابھی تھے پاکستان تو اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ بھارت ملوث ہے جب سے آپ کو یاد ہوگا 2005 میں مجھے یاد ہے میرے گرن فادر تھے تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ بھارت انمولد ہے ابھی آپ کو بھارت نے کہا کہ آپ سیونٹی مارچ میں میرا بکٹی کا محاصرہ کرو اور ستر بکٹیوں کو مارو آپ کو بھارت نے کہا پاکستانی آرمی کو کہ آپ یہاں سے گیس مکالو اور وہاں کے لوگوں کو آج تک ساٹھ سال گزرنے کے بعد جن کے آنکھوں کے سامنے سے وہ گیس ان کی سرزمین سے نکلتا ہے اس سے محروم ہے لکڑیاں جلا رہے ہیں یہ بھی بھارت نے کہا آپ کو آپ پاس چائنہ کوریڈور کا بناتے ہیں جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے this is the benefit for China leading and Punjab and Lahore یہ بھی آپ کو پنجاب نے کہا اگر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کیوں کر رہے ہو نہیں کرو ہم پروٹسٹ کریں گے اتجاج کریں گے نہیں ہونے دیں گے آپ دشتگرد ہیں ملک دشمن اناثر ہیں آپ کو روہ سپورٹ کر رہی ہے تو یہ نیچرل چیز ہیں اگر کوئی طاقتور طاقت استعمال کر رہا ہو تو ایسے ہی بولے گا کہ دشتگردوں کو مار رہے ہیں یہ روہ کے ایجنٹ ہیں وہ ایسے تو نہیں بولے گا کہ یہ معصوم ہیں غریب ہیں بسٹیم ہیں ان کو مار رہے ہیں کوئی انڈیا سپورٹ کر رہا ہے پاگل تو نہیں ہے ہمارے لیے تو بہت بڑا ایک چیز ہے آپ مرتے ہوئے کو اب بولیں گے کہ آپ پانی دیں اور وہ بولے گا نہیں میں پانی نہیں پھینوں گا مجھے مرنے دو یہاں براندہ بھوتی ایک آخری سوال اور بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھارت بلوچستان کو ایشو کے طور پر استعمال کر رہا ہو یعنی عدلے کا بدلہ اس کے طور پر استعمال کر رہا ہو کل کو پاکستان اور بھارت ہاتھ ملا لیتے ہیں تو پھر آپ کی تحریک بھارت بھارت بلوچستان کا کیا بنے گا لیکن جی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہوگا کیونکہ انڈین پرائم منسٹر جو ہے ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے نظر میں پاکستانی پرائم منسٹر کی طرح نہیں ہوگا اور وہ یہ پاکستانی سیاسدانوں کا تریکہ کار رہا ہے اگر مان لیا جائے کہ اس طرح ہے تو تو بھی میرے نظر میں ہمیں تو وہ دیکھنا ہے جو ہمارے لیے پائدار ہے ہمیں تو for the time being a projection مل رہی ہے لوگ جان رہے ہیں انڈین پبلک جان رہے ہیں more than one billion people جو کہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے وہ جاننے لگے ہیں اگر آج اس کو as a card use کر رہے ہیں کل یہ policy کا حصہ بن سکتا ہے انڈین گورنمنٹ کا افغانستان کا policy کا حصہ بن سکتا ہے بنگلہ دش کے policy کا حصہ بن سکتا ہے western countries اس کو سیریسی لیں گے وہ بلا شک اپنا ایک ٹک پوٹیٹس گیم کھیل رہا ہے اگر مان بھی دیا جائے مجھے نہیں لگتا لیکن ہم تو وہ دیکھیں گے جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یہ تھے بلوچستان Republican Party کے صبرہ جنیوہ سے برامداغ بکٹی لیکن برامداغ بکٹی سوزیلنٹ چھوڑ کر بھارت میں پناہ لینے کے خواہش مند کیوں ہیں اس پر تفصیلی بات چیت سیربین میں آگے آنے کو ہے